اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ لاسٹ اپیسوڈ کا پہلا پارٹ اپلوڈ ہو چکا ہے پہلے ہیں تو آپ لوگ اس کو جا کے ریٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر ہے سیکنڈ پارٹ آخری پارٹ آج یہ سفر ختم ہونے جا رہا ہے فائنلی چار مہینوں کے بعد کافی لمبا سفر تھا یہ چار مہینیں کیا اب میں حال میں تین دن نہیں ایکسٹرا نہیں لگے کیونکہ میں نے سرپرائز بھی بیچ میں دیئے تو یس اچھا ہاسا لمبا سفر آج ختم ہو جائے گا جان چھوٹ جائے گی آپ لوگوں کی اور پھر جنونیت میرا فیورٹ نامل تو انشاءاللہ وہ کل سے کل سے یا پرسو سے ریکلر بیس پر سٹارٹ ہو جائے گا اور کیا بات ہے اس وقت میں بریک بھی نہیں لے رہی گھنڈری شاکٹ آپ لوگ نے تو تعریف کرنی نہیں ہے میں ہوتی گھر تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں کوئی بروک ٹھوڑی ہے تو آج ہم بنے جا رہے ہیں سیکنڈ پارٹ لاسٹ پارٹ لاسٹ اپیسوڈ لاسٹ پارٹ تو جو لوگ زیست کا حاصل کہہ رہے ہیں یار میں ٹرائی کرتی ہوں کل سے انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ تین بجے دوپہر کے میں زیست کا حاصل ناول کی ایک اپیسوڈ پوسٹ کر سکوں تو جتنا ہو سکا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں روحے یار ہم سٹارٹ کرو یار میرے سے شوٹ نہیں ختم ہو رہے تو آپ تو لونگ کہہ رہے ہیں شروع کرنے کے لئے میں اس معاملے میں تھوڑی سی آل سی ہوں میں کوشش کروں کہ میں پوسٹ کر سکوں سارے ناول اپنے جتنے بھی ہیں سارے پہ سارے تو سیکنڈ اپیسوڈ جاگیرے جانم کی میری ویب ناول ہولک پہ پوسٹ ہو چکے تو تھوڑا سی سٹھ کرو تھوڑی سی حمد مارو گوگل پر جاؤ ناول ہولک لکھو اور میری ویب پہ جاؤ اس طرح سے آپ لوگ مجھے سپوٹ کرو تو لیس سٹارٹ آج کی اپیسوڈ لاسٹ پارٹ جان اشکم قسط نمبر ایک سو بیس آخری قسط آخری پارٹ تحریر عریض شاہ وہ گمرے میں آیا تو انائیہ گہری نید میں سو رہی تھی اس نے مسکرا کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا وہ سوتے ہوئے بلکل چھوٹی سی بچی لگتی تھی اس کا بلکل ارادہ نہ تھا اسے تنگ کرنے کا لیکن وہ اسے سکون سے سوتے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا اس کی اس معصومیت پر اس کا حق تھا اور شناور شاہ اپنا حق چھوڑتا نہیں تھا وہ اپنا کرتہ اتار کر دور پھینکتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اپنے شکنجے میں لیتا اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمب سے چھوڑنے لگا اس کی انتہائی قربت پر انائیہ کی نیند بھاگ اس کی انتہائی قربت نے انائیہ کی نیند بھگانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جب انسان سو رہا ہو تو اسے تنگ نہیں کیا جاتا شناور شاہ اسے بے بس بسی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی جس پر وہ دلکشی سے مسکر آیا تم ٹھیک کہتی ہو میری جان لیکن جب میں اپنی جان کو دیکھتے ہوئے خود پر کنٹرول نہ رہے تو تنگ کر لینا چاہیے اور ویسے بھی یہ رول بیوی کو تنگ کرنے والوں پر لاغو نہیں ہوتا کیونکہ بیوی تو اپنی ہوتی ہے اس کا اپنا لوجک تھا جسے بیان کرنے کے بعد وہ اب بے باقی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھو رہا تھا مجھے صبح جلدی جاگنا ہے ہزار طرح کے کام ہیں اسے مزید بے باق ہوتے دیکھ وہ اسے احساس دلانے لگی ویسے بھی دو بجنے والے تھے ایسے میں شناور کی خواہش پوری کرنا اس کے بس سے باہر تھا لیکن شناور کون سا اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت دے رہا تھا وہ جا بجا اس کے چہرے پر اپنی محبت کی پھوار برساتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا انایا کی مزاہمتیں اس کا احتجاج کتنی دیر تک جلتا اس کے نازک سے وجود کو خود میں قید کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا اسے ہاموش کروا گیا تھا آپ بہت برے ہیں شناور شاہ لب ازاد کرنے پر اسے ایک بار پھر سے دبی دبی آواز سنائی دی تو شناور کا گے کا بلند ہوا ابھی ٹھیک سے بتانا باقی ہے جان کہ میں کتنا برا ہوں وہ سرگوشی نومہ آواز میں کہتا اسے پھر سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا اور پھر انایا کو احساس ہو گیا کہ وہ سچ میں بہت برا ہے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے مزید قریب کیا تو انایا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرہ دی جس پر شناور کیوں نہ بہکتا اب شناور تھا اور اس کی بے باقیاں بے قراریاں اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ذرش آئینے کے سامنے کھری تھی رات کے دو بجے اسے سجنے سورنے کا شوم چرا ہوا تھا وہ اب تک اس کا انتظار کر رہی تھی شاید اسے اپنی تحریف سننی تھی وہ سارا دن اسے بتا بھی تو نہیں پایا تھا کہ آج وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے وہ اس کے قریب جاتے ہوئے اسے پکر کر اپنے قریب کر چکا تھا میں نے سنا ہے کہ عورتیں سجدی سورتی تب ہی جب ان کو اپنے شہر کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے لیکن میں تو پورا کا پورا تمہارا ہوں ہمیشہ سے صرف اور صرف تمہاری طرف ہی متوجہ ہوں تو تم اتنا کیوں سورتی ہو اور کتنا غائل کرنے کا ارادہ ہے بتاؤ مجھے اگر تمہارا یہ خسین روپ دیکھ دیکھ کر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ اس کے کندے پر سر رکھے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا کچھ نہیں ہوگا آپ کو بری دیٹھ شئے ہیں وہ مسکراتے ہوئے کھلکلائی تھی جس پر ذراور اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھوپاتا اس کے ہوش ٹھکانے لگانے لگا میں کتنا ڈیٹھ ہوں یہ بات میں تمہیں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں اگلے ہی لمحے وہ اس کا نازک مرمڑی وجود اپنی باہوں میں اٹھائے اس سے بیٹ پر لے آیا تھا نہیں مجھے نہیں جاننا مجھ سے دور رہی صبح ولیمہ ہے اور مجھے جلدی جاگنا ہے وہ اپنا ہاتھ ہاتھ پیر چلاتی پر پور مضاحمت کر رہی تھی لیکن اس کی مضاحمت کو ذراور نے اس وقت اہمیت نہ دی تھی جب وہ اس سے دور بھاگتی تھی تو اب تو معاملہ ہی بدل گیا تھا اب تو وہ خود بھی اس کے بنا جی نہیں سکتی تھی تو چلی جانا ولیمے پر میں کون سا منع کر رہا ہوں بلکہ میں ساتھ چلوں گا اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا وہ اس کے سر کے اوپر بیٹ پران سے لگاتا خود اس کے لبو پر جگ گیا تھا اور اب اسے مزید کسی بھی طرح کی بات کرنے کا موقع دیئے وہ اپنی منمانی پر اتر آیا تھا اور اسے پورا پورا زد پر اترتا دیکھ وہ بھی ہمت ہار گئی تھی آہر کب تک اسے روک پاتی جبکہ اس کے بنا رہنا تو اس کے بس سے بھی باہر تھا اسے ہمت ہارتے دیکھ ذراور فاتیہ نہ مسکراہت کے ساتھ اسے اپنے قریب کر چکا تھا اب بیکار میں اتنے پریشان ہوتے ہیں میں وقت پر دوائیاں لے چکی تھی اس نے مسکراتے ہوئے مقزم کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی یا تم نے لیکن اب تک سوئی کی نہیں اتنا وقت ہو چکا ہے اب تک تمہیں سو جانا چاہیے تھا تمہارا اتنی دیکھ جاگنا ہمارے بچے کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ کا انتظار کر رہی تھی اگر آپ نہیں آئیں گے تو میرا خیال کون رکھے گا اس کے سینے پر سر رکھتی وہ مسکرا کر بولی صرف میری خیال رکھوں گا تمہارا ایسے تو نہیں چلے گا امرش تمہیں بھی خود کا خیال رکھنا چاہیے وہ پیار سے سمجھا رہا تھا اگر آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنا خیال رکھنے کی مجھے صرف آپ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے اپنا خیال اتنے بہتر طریقے سے نہیں رکھ سکتے جتنا آپ رکھتے ہیں اور اگر اپنا خیال بھی میں خود رکھتا ہوں تو آپ کیا کریں گے کسی بردے میں باہیں ڈالتے وہ بڑے ہی شرار سی اندار کی بولیتے ہیں اچھا تو یہ وجہ ہے اپنا خیال مالک نہیں کی اسے وجہ کافی ہوگی رکھتا ہے تمہیں سمجھان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سکھ ہے جتنے اچھے طریقے سے سمجھے تمہارا خیال رکھتا ہے اچھے طریقے سے تمہارا خیال نہیں رکھ سکتی اسے لئے بہتے ہیں کیونکہ میرا کام سے مجھ سے چھوڑتے ہیں وہ پیار ہو کے اپنے قید کرتے اس کے ماتھے پر بوٹا دے گا اس سے اپنے چینے سے لگا سکا تھا جبکہ وہ اس کی ماہوں میں آنکھے مانت کر دے گا اس کے چینے پر سکتا رکھ پسٹھ پاکتے تھے مطلب اس نے نظم سے اس کے بالے میں انگلیاں سلانوں لگا اس دے گا کر سکھال اور پر سکونٹ پر ان کا انتظار کر گئی تھی ہر صرف آغانی کی آواز جھونڈ ہوئی تھی جب اس کی آنکھ ہوئی تو آنکھ اس سے چینے پر سر رکھے جسی نہیں انگلوں سے وہ حصہ جو اس کے ماتھے پر بوٹا دیتا اسے رکھا جگانے کی کوشش کرنے لگا اوہ شٹ وہ سست میں ہی تھی لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی سستی سے کام لے رہی تھی اسے جگانے میں مکرش کو بہت محنت کرنی پر رہی تھی اٹھ جاؤ جان کتنا زیادہ سونا ہے اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے پھر تم مجھ سے نراز ہوتی ہو کہ میں تمہیں لیٹ جگاتا ہوں جبکہ خود ہی تم سست قسم کی لگی ہو وہ اس کے ہوتھوں پر جسارت کرتا اس کے بالوں کو چھیتا اسے تنگ کرنے لگا لیکن وہ تب بھی نہیں جاگ رہی تھی بلکہ اس کے سینے میں خود کو چھپاتی ایک بار پھر سے گہری نیند میں جانے لگی جب مکرش نے اس کی نیند کو ناکام بناتے ہوئے اس کے نازک لپوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اس کا انداز شدت سے بربور تھا اس کی نیند لمحے کے ہزارمیں حصے میں بھاگی تھی حد ہے مکرش کوئی وقت ہوتا ہے رومانس جھالنے کا وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی نو ڈالنگ رومانس کا کوئی وقت نہیں ہوتا یہ وقت بے وقت ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کو قید کرتے وہ اس کی مضاہمت کو ناکام بنانے لگا پیچھے ہٹیں مسٹر رومانٹک آزانے ہونے شروع ہو چکی ہیں نماز کا وقت ہے آپ کے رومانس کا نہیں وہ اس سے پیچھے ہٹاتے خود اٹھ کر بیٹھ گئی تھی جی بلکل محترمہ یہ رومانس کا وقت نہیں ہے بلکہ آپ کو اتنا اچھا شکر دینے والے کو شکریہ کرنے کا وقت ہے جلدی سے جا کر اللہ کا شکریہ ادا کرو وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ کھل کھلائی ہاں بلکل تھی کہا آپ نے اور صرف میرا شکریہ ادا کرنے کا وقت نہیں ہے یہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرنے کا وقت ہے چلیں جلدی سے چلیں اور آپ کو بھی اتنی اچھی بیوی ملی ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں اس نے کھل کھلاتے ہوئے کہا تو جانب میں کب انکار کر رہا ہوں بلکل یہی بات ہے ہم دونوں کو مل کر اس پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا بنایا وہ سچ مچ میں اٹھ کر کھرا ہو گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اٹھانے لگا جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی اور پھر ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے ان دونوں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے اس کی زندگی سے ان کی زندگی سے ہر مصیبت ہر تکلیف دور کر کے انہیں ایک دوسرے کا بنا دیا تھا انہیں ہر امتحان میں سرحرو کیا تھا اور آج وہ ایک دوسرے کے سنگ اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے ولیمہ شروع ہو چکا تھا گر مہمانوں سے برا ہوا تھا جبکہ دادا جان اپنے ہر پوتے کو دیکھ رہے تھے جن کے شہرے پر خوشی اور مصیبت ان کی زندگی کو دینے کی طواحی کو بھڑا رہے تھے اس سب لوگ کسی ناسیسی کام میں لگے تھے اور ان سب کو اور وہ ان سب کو دیکھ رہے تھے وہاں انایا کو دیکھ دیکھ پر جناوری سے پن گا رہا تھا اور مفرسن بار بار آکر امریز کی پبلیس پہنچ رہا تھا دیکھ پر بیٹھے عبداللہ اور حیاتی سرگوٹ ہیں عبداللہ کا سوخ ہنداز سب کی حیاتی سرم و حیات وہی درابر کا جلسے سے پیار سے اشارے کرنا بادا جان سب کی حرکتوں کو بہت وہ سے دیکھتے ہوئے مصیبت آ رہے تھے انایس اور مکورت کو ان کے سامنے ہی ایک ساکت بیٹھے سرگوٹ ہیں میں دستگیو کر رہے تھے انایس کی تھی باستی زدگو رہی تھی اور وہ ان کا افروب ہوتا اس سے نکلے اٹھا رہا تھا ان کے سکرے پر زندگی سے درکور مصیبت آ رہا تھے جب کیامرامام نے ان کے سکرانے کے لئے کہا اسے فیملی فوکس بنانے تھے کیامرامام کے کہنے پر وہ انایس اور ہنایہ کو اپنے دائیں بائیں لیے اوپر کی طرف برنے لگے عبداللہ اور حیاء سے علاوہ ان کی ساری فیملی ان کے ساتھ تھی وہ خود تھے بہت خود تھے کوئی شہر کے عودے پر فائز ہو چکا تھا اور وہ خوش تھے اپنے ہر پوتے کی کامیابی پر سامنے فوٹوگرافر تصویریں بنا رہا تھا اور ان سب تصویروں میں ان کی ہاندان کے ایک ایک فرد کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا بے شک یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا آج انہیں سب سے زیادہ پیار اس پاک ساتھ پر آ رہا تھا جس نے یہ دن دکھایا تھا جس نے انہیں کامیابی دی تھی ایک امید دی تھی کیونکہ وہ تو اس دن کی امید ہی چھوڑ چکے تھے لیکن بے شک نوازنے والا جب نوازتا ہے تو اپنے ہازانوں کو کھول دیتا ہے دادا جان سب کے ہستے مسکراتے چہرے دیکھ کر مسکرات دیئے تھے اور کیمرو مین نے یہ خوبصورت منظر اپنے کیمرو میں ہمیشہ کے لئے کیرک کر لیا تھا ختم ختم تھا فائنلی ناول ختم ہوگی الحمدللہ ایک اور ناول ختم کافی لمبا سفر تھا اس کا جو یقیناً آپ لوگ پسند آیا ہوگا آپ لوگ پلیس اپنا ریویو میرے گروپ میں دیں یہاں پر دیں کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی جو کمٹس ہوں گے وہ ہمیشہ سیف رہیں گے جو کہ گروپ میں ہوتے ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں کہ وقت ہی ہم دیکھتے ہیں ان کو لائک کرتے ہیں کمٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کے کمٹس ہیں نا یہ ہمیشہ جو جو اس ناول کو یہاں یوٹیوب پر پڑھے گا وہ سب لوگ آپ کے کمٹس پڑھیں گے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کو گیاں پر کمٹ کرتے ہو اس سفر میں بہت سارے میری لیڈرز نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کا سفر بہت کامیابی سے گزرا اور انشاءاللہ یہ میرا یوٹیوب پر ختم ہوا دوسرا ناول ہے جو میں نے پہلے یوٹیوب پر دیا تو اس پلیٹ فارم پر بھی آپ لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ پیار دیا ہے تو میں یہ کہوں کہ پلیز مجھے ایک اور گفت دے دیں میرے یوٹیوب چینل کو دس ہزار تک لے جائیں نو ہزار چھے سو کا ہو چکا ہے صرف چار سو باقی ہیں اور مجھے یقین ہے وہ بھی جلدی ہی ہو جائیں کہ آپ لوگ جب تک میرے ساتھ ہو تو اٹنشن نہیں ہے مجھے انشاءاللہ ابھی جنونیت کا سفر ہم تیسے ناول کا سفر شروع کریں گے عزیزت کا حاصل ناول جو لوگ کہتے ہیں کہ کدھر سے ملے گا کدھر سے ملے گا بھائی میری ویب سے ملے گا پورا ناول ہے کمپلیٹ ناول ہے اور انشاءاللہ میں اپنے سارے ناول یہاں پر پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گی جیسے ہی ٹائم ملتا ہے ٹائم کی بڑا مسئلہ ہی خاص کر جب سے یونی سٹارٹ ہوئی ہے تب سے تو زیادہ ہی مسئلہ ہے بلکل کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا وہاں سے واپس آ کر لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی سے چلتی اپنے سارے ناول پوسٹ کر سکوں تو آپ لوگ بس اپنی رائٹر کو دعاوں میں یاد رکھیں دعائیں دیتے رہیں مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں تاکہ میں لکھنے کی کوشش کرتے رہوں جنونیت ناول تھوڑا الگ ثابت ہونے والا ہے اس میں میں ایک تو زیادہ رومانٹی کے اس لئے فیس بک پر نہیں یہ یہیں پر ہی آئے گا تو یہ لائٹ رومانس ناول آپ کو کیسا لگا بتائیے گا انشاءاللہ ملوں گے میں آپ کو کل یا پرسوں جنونیت کی چھٹی اپیسوڈ کے ساتھ تو تب تک کے لئے آپ اپنی رائٹر کو ایسے ہی پیار دیتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ سفر آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اللہ حافظ